دوستو اگر آپ اپنے جیون میں کیول اور کیول تیس دن تک اکھنڈ برہمچریہ کا پالن کر لیتے ہو تو ایسے میں آپ کے جیون میں بہت سے ایسے چمتکاری بدلاؤں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں ساید آپ نے کبھی نہ سوچاؤ جنہیں دیکھ کر آپ کافی زیادہ حیران رہ جاؤ گے دوستو خود کو تیس دنوں تک غلط آدتوں سے دور رکھ پانا اچھے آدتوں کو اپنانا اور برہمچریہ کا پالن کر پانا ہر کسی کے بس کے بات نہیں ہوتی ہے یہ کارے کیول وہی انسان کر سکتا ہے جس انسان کے اندر ایک درڑ سنکلپ ہو اور جس انسان کی ویل پاور مضبوط ہو تو چلیے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان تیس دن تک برہمچریہ کا پالن کر پاتا ہے پس تو جو نمبر ون بینیفٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت ہی کم بولتے ہیں جن لوگوں کے آواز دبی ہوئی ہیں باتیں کرتے وقت لوگ کونفیڈینس محسوس کرتے ہیں تو ایسے لوگ اگر اپنے جیون میں پچیس سے تیس دن بھی برہمچریہ کو پوری انسانسن کے ساتھ ہو لو کرتے ہیں تو ان کے جیون میں بہت بڑا سمتکار آنا شروع ہو جائے گا دوستو آپ کو سچ بتا رہا ہوں جب میں نے پچیس دن تک شروعات کے پچیس دن برہمچریہ کا پالن کیا تھا تو اس کے بعد ہی جو کونفیڈینس ہے وہ آنا شروع ہو چکا تھا آپ کی آواز میں ایک بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا آپ جب کسی سے بھی باتیں کرو گے تو آپ کی وانی میں ایک بل دکھائی دے گا آپ کی آواز سے وہ بھاری بھی ہو سکتی ہے تو سلیح ہم نمبر ٹو بینیفٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو بینیفٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ آل سی ٹائپ کی ہے یعنی جن کا من ہے وہ کسی بھی کام میں نہیں لگ پاتا ہے ان کے اندر بہت کم طاقت ہے سٹیمینا نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد ہی تھک جاتے ہیں سلیح ان کا کاپنے لگتا ہے تو سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہے وہ انہی لوگوں کو ملنے والا ہے اگر اسے لوگ اپنے جیون میں ایک مہینے تک بھی بھرمچاریا کو اچھے سے فولو کر لیتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تاجگی محسوس ہوگی سلیح میں بہت زیادہ فورتی آنے لگے گی بہت اچھی انرجی محسوس کر پائیں گے اور ہر پل انہیں آنند کا محسوس ہونے لگے گا آپ کو ہر چھوٹے سے بڑے کام کو کرنے میں بہت زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا دوستو نمبر تھری کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے لوگوں کے من میں سوال سلتا رہتا ہے کہ ہم تیز دن برمچاریا پالن کر لیں گے تو ہمارے چہرے پر تیز آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ کہ ہاں اگر آپ پورے انوساسن کے ساتھ برمچاریا کا پالن کرتے ہو یعنی آپ دن میں دو گھنٹے دھیان کرتے ہو تو آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیلتھی ہے نائٹ فول آپ کو بہت کم ہوتا ہے تو آپ کا جو چہرہ ہے نا وہ مات تیز دن میں چمکنا شروع ہو جائے گا تو اگر ہم نمبر فور بینیفٹ کے بات کریں تو اگر آپ تیز دن بھی برمچاریا پالن کر پاتے ہو تو آپ کی جو برمچاریا نشٹ کرنے کی جو عادت ہے یعنی جو لوگ روزانہ برمچاریا کا ناس کرتے ہیں اس ایڈکسن میں فسے ہوئے تو ان کی جو عادت آنا وہ چھوڑ جائے گی اور یہ الگ بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے پیرو پر جان بوچ کر کلہاڑی مارتے یعنی جان بوچ کر غلط کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے لیکن ان پر جو کاؤ واسنہ ہے وہ اتنی حاوی نہیں ہوتی ہے اگر وہ ایک مہینے تک برمچاریا پالن کرتے اور جو انسان ایک مہینے تک کر سکتا ہے وہ انسان بہت آگے تک بھی جا سکتا ہے جس تو نمبر فائیب بینیفٹ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو گندے اور نیگٹیو ویچاروں سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کے من میں اصلیل ویچار آنا بند ہو جائیں گے اور جس کارن سے آپ کا جو من ہنا وہ بھی اچھے کاموں کی اور جائے گا آپ اپنے گول میں اچھے سے فوکس کر پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو شانتی محسوس ہوگی خوشی محسوس ہوگی تو اس لئے دوستوں میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ایک بار کہ وہ ایک بار ایک مہینے کا سنکلپ لیجئے اور آپ کا جو سنکلپ بنا وہ درڈ ہونا چاہیے آپ کی ویل پاور شٹرونگ ہونے چاہیے اس بار آپ کو من سے برہم بچارے کرنا نہ کہ آپ کو جبردستی اپنے ویریے کو روکنا ہے تب ہی آپ سے برہم بچارے ہو پائے گا تو آج سے ہی آپ ایک سنکلپ لیجئے اور کمنٹ کیجئے کہ آپ کو ایک مہینے تک برہم بچارے ہر حال میں پورا کرنا ہے اور دوستو جلدی سے آپ اس چینل سے جوڑ جائیے کیونکہ اسی طرح کے ویڈیوز آپ کو اور بھی ملتے رہیں گے تو ملتے ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت